ہیلو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بائی شاہد اقبال سمو آج ہم آئے ہیں آپ کے لیے وائز اکاؤنٹ کریشن کی ویڈیو لگے کہ آپ وائز کا اکاؤنٹ کس طرح سے پاکستان سے بیٹھ کے اوپن کر سکتے ہیں جو کہ ہماری یہ پریویس ویڈیو تھی لٹی کریشن کی اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آپ کی کمپنی کے لیے وائز اکاؤنٹ کریشن آتا ہے تاکہ ہمارے پاس ہے کہ باہر کا اکاؤنٹ آئے یو ایس ڈی اور جی بی پی کرنسی والا جہاں پہ ہم اپنی یو ایس ڈی ریسیو کر سکیں جی بی پی ریسیو کر سکیں انٹرنیشنل کرنسی اس کو ریسیو بھی کر سکیں اور ان کو پھر ہم اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے ہم پاکستان ملا سکیں تو وائز کا اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں ایمازون پہ بھی یہ کام کرتا ہے لگ جاتا ہے یہ ٹک ٹوک پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ہم اس سے انٹرنیشنل شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ٹکٹس بھی برچیس کر سکتے ہیں لائک ہماری جو نارمل بینک ہوتی ہے اس کی طرح سے اور سیم یہی وائز اکاؤنٹ ہم فیس بک پہ پی آؤٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں ملٹیپل پیجز پہ پیجز کو کنیک کر سکتے ہیں سے ایک پی آؤٹس ہے زیادہ بات نہیں کرتے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم وائز اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آئیں گے گوگل پہ اور پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ کمپنی تھا اس میں ہم نے اپلائی کیا تھا وہ کمپنی ہماری ریجسٹر ہو چکی ہے ای کامرس ورس میں ہم نے اپلائی کیا تھا راؤنٹ میرے خیال سے میرے خیال سے بیس جن کو اور تقریباً ہماری وہ جو ہے اس کے دو دن بعد کمپنی ریجسٹر ہو چکی تھی اچھا اب اسی کمپنی پہ ہم وائز اکاؤنٹ بنائیں گے ہم گوگل پہ وائز لکھتے ہیں اور وائز کو ہم سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنز آئیں گے تو ہم یہ کلک کریں گے اور جو یہ ہماری کمپنی ایمیل تھی جس پہ ہم نے کمپنی بنائی تھی اسی ایمیل پہ ہم اپنا وائز اکاؤنٹ بنائیں گے میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور ہم آتے ہیں ادھر اور یہاں پہ میں پیسٹ کیا نیکسٹ کلک کریں گے نیکسٹ کلک کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو آپشنز آرے ایک پرسنل اکاؤنٹ کا آپشن آرہا ہے اور ایک بزنس اکاؤنٹ کا آپشن آرہا ہے تو پرسنل اکاؤنٹ کیونکہ پاکستان سے آج کل بن جاتا ہے لیکن وہ آپ کے کام نہیں آئے گا جہاں پہ ایمیز اکاؤن وغیرہ چیز پہ آپ کے ہمیں بزنس اکاؤنٹ ہی چاہیے ہوتا ہے تو ہم بزنس اکاؤنٹ بنائیں گے بزنس اکاؤنٹ پاکستان سے نہیں بنتا اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کی بائر کی کمپنی آپ کے پاس ہونی چاہیے جس پہ آپ بزنس اکاؤنٹ بنا ہے تو ہم بزنس اکاؤنٹ کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہم آئیں گے کنٹری میں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں اگر پاکستان سرچ کرتا ہوں تو پاکستان نئی آتا آپشن تو ہم یونیٹڈ کینگڈم کیونکہ ہماری کمپنی یونیٹڈ کینگڈم میں ہوئی ہے ریجسٹر تو ہم وہ سیلیک کریں گے اور اس کو یہاں سے کنچنیو کریں گے اچھا اس کے بعد two factor authentication کے لیے ہمیں ایک نمبر دینا پڑے گا وہ آئی اس کو یہاں پہ تو وہ جو ہم نے وائکی سے نمبر پرچیس کیا ہے اور اس نمبر کو ہم یہاں پہ پٹ کرتے ہیں اور ہم سینڈ ویریفکیشن کوڈ پہ کلک کریں گے ہمارے وائکی کے نمبر پہ کوڈ آئے گا اور وہ کوڈ ہم یہاں پہ ریسیو ہو گیا ہے اچھا یہ میں ڈال رہا ہوں one two one zero two تو ہمارا two factor authentication لگ گیا ہے اب یہاں پہ ہم پاسپورٹ سیٹ کریں گے آپ کی مرضی آپ جو بھی پاسپورٹ سیٹ کریں میں اپنے حساب سے پاسپورٹ آکھ رہا ہوں اور ہم اس کو continue برد دیں گے تو کیونکہ یہ ای میل اسی بندی کی ہے تو میں اس کی details جوہے وہ save کر رہا ہوں اچھا اب ہم آگے پڑھتے ہیں آواز وائز کہتا ہے کہ let's set up your وائز business account تو اس میں ہمیں دس سے پندرہ میرے لگ سکتے ہیں تو ہم let's start کرتے ہیں ہمیں 45 جی بی پی فیس کی مد میں پے کرنا ہوگا اپنا وائز اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے تو سب سے پہلے ہم company کا نام بہتر یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ آپ company جو وہ ہے company number ہے جو آپ کو ملا ہے آپ وہ company number یہاں پہ لگایا تو ہم آتے ہیں یہی اپنی certificate کو لیں گے اور یہاں سے ہم company number کو copy کر لیں گے اور یہاں پہ paste کریں گے تو ویس سے ہی ان کی data میں وہ خود ہی آ جائے گا آپ دیکھیں گے یہ تو e-commerce store lgd آ چکا ہے ہم اس کو continue کریں گے تو اب یہ خود ہی ساری details company کی وائز خود ہی لے لے گا تو ہم اس کو again continue کرتے ہیں اور continue کرنے کے بعد یہ دیکھیں address بھی اس کا خود ہی خود ہی وائز نے pick کر لیا ہے اور ہم اس address کو ایک بار جو ہے وہ آگے چل کے verify بھی کریں گے اب یہاں پہ ہمیں category select کرنی ہے آپ کوئی بھی category select کر سکتے ہیں بیشن لیکن ہماری company کیونکہ ہم نے e-commerce کے لیے boot selling کے لیے کھولی تھی آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے code select کیا تھا تو ہم یہاں پہ یہ detail e-commerce wholesale manufacturing جو ہے یہ واپشن select کریں گے اور اس کے بعد category میں آتے آپ کوئی بھی category select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ home and garden جو ہے وہ select کروں گا home and garden مجھے home and garden ڈیرہ ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کے پاس website social media Amazon account ہے تو ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں پہ select کریں گے اور یہاں پہ description ہم ڈال دیں گے میں یہاں پہ اپنے ساتھ سے description ڈال دیتا ہوں آپ کو جو بھی description سمجھاتی آپ وہ description یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کو select کریں اور یہاں پہ description ڈال دیں گے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے بس سے آپ اس طرح بھی لکھیں گے تو بھی okay اچھا اس کے بعد ہم بزنس میں ہم کم سے کم دو سے دس ایک طوری select کریں گے اور زیادہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہماری کمپنی newly registered تو ہم دو سے دس implies select کریں گے اور آگے ہم بڑھتے ہیں trading address ہم دیکھتے ہیں کہ یہ addresses کم ایک بار کمپنی ڈالکومیٹس میں جا کے verify کرنیں گے anytime mailbox جو ہم نے بنایا تھا anytime mailbox کھولتا ہوں تو یہاں پہ میں ایڈریس چیک کرتا ہوں یہ وہی ایڈریس ہے ایڈریس میں نے confirm کیا یہاں سے میں continue کرتا ہوں اچھا اب یہاں پہ personal details دینی ہوں گی آپ کی جو بھی کمپنی owner ہے وہ بھی اس نے آٹوپک کر لی ہیں تو یہ علی رضا ہی ہے کمپنی کا تو آٹوپک اس نے باقی ہی سے کرنی ہے ڈیٹا وقت میں ڈیٹ لکھ دیں گے continue پہ اب ہم continue پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم سے وائز پوچھ رہا ہے کہ what can we help your business to تو یہاں پہ آپ سارے options جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ساروں کو select کر لینا ہے collaborate with my team spend with business cards collect e-commerce sales receive overseas payments pay people and invices connect to accounting tools تو یہ جتنے بھی options ہیں یہ سارے کے سارے ہم select کر لیں گے کیونکہ آگے چلکے اگر آپ amazon پہ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کام آرے ہوتی ہیں quick books وغیرہ تو یہ سارے options ہم select کر لیں گے اور select کر کے ہم یہاں سے continue کریں گے اچھا اس کے بعد ہم کیونکہ ہم mostly GBP اور USD میں business کریں گے تو ہم یہی دو currencies اپنی open کریں گے اور اس کو continue کر دیں گے اب آتے ہیں verification پہ تو verification کے لیے ہم جو ہے receiving money for services and products ہم اس option کو select کریں گے at this time at the time of account creation اور ہم اس کو continue کر دیں گے پھر علی رضا ہم آگے جائیں گے تو next page جو ہمارا ہے اس میں how will your business use wise تو ہم اس میں سپلائر کو pay کرنا pay for goods کو بھی select کریں گے transferring money within the company our group ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے تو ہم receiving payments from clients اس والے option کو select کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو continue کر دیں گے یہ چار options یہ آپ کو بھی select کرنے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ کیونکہ ہماری company new ہے تو ہم یہاں پہ zero two five hundred جی بی پی کو ہی select کریں گے کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ بھی نیا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ویسے limit بڑھ جاتی ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے continue کریں اب ہمیں payment pay کرنی ہے 45 جی بی پی کی تاکہ ہمارا اکاؤنٹ بن سکے یہ وائز کی فیس ہوتی ہے تو وہ ہم اپنے debit card جرد credit card دونوں سے pay کر سکتے ہیں تو ہم اپنے debit card سے pay کریں گے اس صورت میں تو میں میرے پاس تو کیونکہ وائز کا ہی جو digital card وہ وجود ہے تو میں یہاں پہ وہ use کرنے لگا ہوں ویسے آپ اگر اپنا پاکستانی card تو آپ اپنا پاکستانی card بھی یہاں پہ آرام سے use کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی credit card سے بھی پیسے pay کر سکتے ہیں میدان سے بس شرط کہ آپ کے اس credit یا debit card کی international transaction on ہوئی ہو بینک کی طرف سے otherwise میں تو یہ اپنا وائز کا card use کر رہا ہوں جو یہاں پہ میں payment pay کرنے کے لیے یہ بڑا ایسی رہتا ہے وائز تو وائز اور یہاں پہ میں نے ساری details put کر دی ہیں اور میں pay کر دوں گا اور card اگر آپ کا اپنا gmail ہے تو آپ اس کی card details save کر دیں ورنہ آپ save نہیں کریں approval مانگے گا میں use the wise app کیونکہ میں وائز سے pay کر رہا ہوں تو میں اپنی موبائل سے اس کو payment کو approve کر دیں payment complete ہو گئی اور اب آپ کا account اپنی اقتطام پہ پہ پہنچ چکا ہے ہم explore wise کرتے ہیں یہ تو یہ آپ کا wise کا account بن چکا ہے اور یہ adding past ہے اگر آپ دیکھیں گے two year gbp 45 gbp جو ہیں وہ past ہوئی بھی ہے کیونکہ ہمارے verification account کی بھی نہیں ہوئی ہے ویسے اس کی verification 15 سے 20 منٹ میں ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ fix your transfer میں جائیں گے جب نے ابھی transfer کیے ہیں تو اگر آپ اس پہ click بھی کریں گے تو یہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کی account کی verification ابھی رہتی ہے تو go to my account یہ کہہ رہے ہیں کہ once we have verified your info the money will be in your account it may take up to a day لیکن یہ 15 سے 20 منٹ میں verify ہو جاتا ہے تو یہ جیسے verification ہو جائے گی تو یہ پیسے وائز کاٹ لے گا اور آپ کا account finally بن جائے گا اچھا اب آپ کو USD میں پیسے کسی سے منگوانے ہیں یا USD آپ کے اس USD اکاؤنٹ کی details چاہیے تو آپ receive میں جا کے اور پیسے ویسے کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ verify نہیں ہوا ہے تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اپنا account verify کروائیں اگر ہمارا اکاؤنٹ verify ہو جاتا ہے تو verify business account ریسیب میں جا کے اس account کی details لے سکتے ہیں اور وہ account کی details bank راؤٹنگ نمبر یہ وہ سب کچھ آپ کو دے دے گا اور وہ آپ ٹک ٹوک میں بھی لگا سکتے ہیں فیس بک پہ payouts میں بھی لگا سکتے ہیں جب ہم اس ویڈیوز پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح لگا ہے اچھا آپ یہاں سے digital card بھی order کر سکتے ہیں get a debit card سے زیادہ میں بولوں گا کہ آپ get a digital card جو ہے وائز کا یہ والا منگوائیں اور اس میں آپ order your card کریں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں 20 ڈالر 20 ڈی بی پی جو ہے وہ ہمیں account میں add کرنا پڑے گا تو ہم continue کرتے ہیں اور continue کر کے ہم یہاں سے اپنے again debit card سے جو کہ وائز وائز والا میں نے card پہلے use کیا تھا وہ میں use کر کے یہاں پہ میں payment pay کر دوں گا ٹھیک ہے اور again approval آیا ہے میں approve کرتا ہوں تو ہماری 20 ڈی بی پی کی وی ہو گئی ہے تو show me my card پہ جب آپ click کریں گے تو ابھی آپ کا card آپ کو show نہیں ہی ہوگا کیونکہ آپ کی جو verification ہے business کی وہ بھی رہتی ہے تو جب ایک بار verify ہو جائے گا تو آپ کی card کی details بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہ پندرہ منٹ کے بعد یا بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کا وائز اکاؤن ویریفائی ہو جائے گا اور use کرنے کے لائک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ وائز کی application ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ total اچھا یہ business جو account ابھی آپ کا کھلا ہے جب آپ کا اکاؤن ویریفائی ہو جائے گا تو you will see an option to open a personal account تو آپ کو personal account بھی کھولنے کا option دے گا وائز آپ اپنا personal account کھولیں گے کیونکہ business account سے direct آپ کے پی کی آر والے account میں currency transfer نہیں ہوگی تو you need to open a personal account to تاکہ آپ اپنے اس business account سے اپنے وائز والے personal account میں gbp usd وغیرہ transfer کریں اور then personal account سے آپ اپنے اس میں پی کی آر اکاؤنٹ میں وہ پیسے transfer کر سکے وائز بہت اچھا ریٹ دیتا ہے otherwise وائز تو وائز آپ کسی بھی کرپٹو والے کو بھی ڈالر سیل کر سکتے ہیں وہ open market rate پہ آپ کو دے دے گا تو ابھی ہم یہاں سے وائز کو لگ آؤٹ کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو تھوڑی دیرہ ہم بیٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ verify بھی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا وائز اکاؤنٹ من جائے گا وائز اکاؤنٹ کو آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں facebook payouts کے اندر amazon کے اندر receiving account deposit method کے اندر charge method کے اندر اپنے اس card کو یوز کر سکتے ہیں ڈک ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ بھی آپ اس کو وائز اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی جہاں جہاں پہ آپ کو credit card یا بینک کی ضرورت پڑے ڈیو ایسٹ یا جی بی پی کی وہاں وہاں پہ آپ اس کو ایزیلی یوز کرتے ہیں بہت ریلائیبل ہے پیونیر ریلائیبل نہیں ہے پیونیر کو آپ صرف فائیور تک ہی رکھیں تو بہتر ہے اس کو اور کسی پرس پرس کے لئے یوز نہیں کریں اگر آپ کو client سے payment لینی ہے اگر آپ کو ایمازون سے payment ریسیو کرنی ہے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اس وائز اکاؤنٹ کو ہی یوز کریں یہ بہت ریلائیبل ہے اور میں بچھلے تین سال سے چلا رہا ہوں اور حمداللہ بہت اچھا چل رہا ہے اچھا آئیں ایک بار پھر ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا وائز جو ہے یہ تھوڑی سی ہی دیر میں ابھی جب تک میں نے آپ سے بات کی اور ہمارا وائز اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا گریٹ نیوز یہ بزنس اکاؤنٹ فار ایک آم ورس سٹورد لیمیٹر is ready to go تو اب آپ کا آکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے اور ہم اگر اس کو ریفریش کریں تو یہ پینتالیس ڈالر بیس ڈالر بیس جی بی پی ہم نے کاٹ کے لئے ڈالے تھے پینتالیس ڈی بی پی ہم نے وائز اکاؤنٹ کریشن کے لئے ڈالے تھے تو آپ دیکھیں کہ دونوں پیسے آگئے ہیں اور پینتالیس ڈی بی پی کٹ بھی گئے ہیں وائز نے کاٹے ہیں اکاؤنٹ کریشن کے لئے اور بیس پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ چکے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کا کارٹس میں اگر آئیں گے تو یہ آپ کی کارٹ ڈیٹیلز پی یہاں پہ شو کرے گا اور کارٹ ڈیٹیلز پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پاسفر مانگے گا اور پاسفر کے بعد آپ کو اپنا کارٹ نمبر سی وی سی کورڈ اور اپنا ایکس پاری ڈیٹ جو ہمیں کریڈٹ کارٹ کی چاہیے ہوتی ہیں اچھا اس کریڈٹ کارٹ سے آپ ڈی بی پی یو ایس ڈی دونوں جگہوں پہ پی کر سکتے ہیں یہ کارٹ آپ کا بیسیکلی اس اکاؤنٹ کے لئے ہے مطلب یہ دونوں کرنسیز جو ہیں دونوں کرنسیز کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اب اگر آپ یو ایس ڈی ڈیٹیل میں آتے ہیں تو یہاں سے آپ ریسیب پیکیکلک کریں گے اور یہ ییور یو ایس ڈی ڈیٹی اکاؤنٹ ڈیٹیل были ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ اکاؤنٹ وائر راؤٹنگ نمبر اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ ٹائپ �acceptانٹ ہولڈر نیم اور ایڈرس مل گیا آپ ان ساروں کو کاپی کریں اور یہاں پہ بھی آپ کوқ یہ اکاؤنٹ لنک کرنا ہے آپ وہاں پہ لنک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو مل جائے گا اینکلوڈ این افیشل سٹیمپ اور سگنیچر کے ساتھ آپ یہ ڈاؤنلوڈ کریں امازون فیس بک وغیرہ پہ چاہیے ہوتا ہے ایسے پروف ہوگے دیں گے ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ یا بینک اکاؤنٹ لیٹر چاہیے تو وہ آپ کو یہاں بھی مل جائے گا پھر ہم ہوم پہ آتے ہیں تو آپ کو یو ایس ڈی آجی اس میں سے جس کی بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے ہم اسٹیٹمنٹ نکال سکتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے مور میں جا کے تو یہاں سے آپ منطری اسٹیٹمنٹ نکال کے وہ بھی جمع کروا سکتے ہیں اس کے آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے اس کو لاغ ان کریں بڑا ریلائیبل بڑا ایزی ہے اس کا ایپ بڑا ایزی ٹو یوز ہے یہ آپ کو اس طرح کا ایپ پھن جائے گا اور میں چلا رہا ہوں مجھے سے بہت اچھا ہے ریلائیبل ہے اچھا اب آپ آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا پرسنل اکاؤنٹ لازمی کھولیے گا اور اس پرسنل اکاؤنٹ یہ آپ کا لنک ہو جائے گا دونوں اور دین آپ ایزی لی یہاں سے بیزرس اکاؤنٹ سے جو بھی آپ نے پیسے کمائے ہیں ٹک ٹوک سے فیس بک سے کہیں سے بھی یو ایس ٹی میں اس کو آپ پرسنل اکاؤنٹ پر لے کے جائیں اور پرسنل اکاؤنٹ کے بعد لینے کے بعد آپ اس کو پی کی آر میں لے کے آ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آئیس کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے اور اپنا اکاؤنٹ بنائیں پیسے کمائیں اور تھوڑے مجھے بھی بیز دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ آتیس